اسلام والکم دوستو جسا ہی آپ لوگ جاتے ہیں ریسلتے لگانے میں اسمینی تخوت مناخت کرنے کے لیے صرف بیس دن کا وقفہ باقی رہ گیا ہے اور اسے صورتحال میں ہر سی ایسی جماعت عوام کو خوش کر کے ووٹ حاصل کرنے کی جدو جہد کر رہی ہے لہذا اسی سے مطالق حالی میں کاؤگریس پارٹی کی جانے سے مینایٹی ڈیکلیٹیشن کا اجلاس مناخت کیا گیا جس کے تحت اگر ریسلتے لگانے میں کاؤگریس پارٹی خلدار میں آتی ہے تو مینایٹی تخوت سے تعلق کرنے والے افراد کی فنو بہت کے لیے کاؤگریس پارٹی کی جانے سے چار ہزار کروڑ کا بجٹ سینکشن کیا جائیں گا لہذا کاؤگریس پارٹی کی جانے سے جاری کردہ مینایٹی ڈیکلیٹیشن کے تحت مسلمانوں کو توفظات فرام کرنے اور مالیمداد کے تعلق سے ہر طرح سے سکیمات کو عمل میں لائے جائیں گا دوستو کاؤگریس پارٹی کی جانے سے جاری کردہ مینایٹی ڈیکلیٹیشن میں تعلق ہی دارہ سے تعلق کرنے والے طلباؤں کو جیسے آئیم فیل اور پی ایس ڈی جیسے تعلق ہی مضبون میں طلباؤں کو کاؤگریس کی جانے سے مینایٹی ڈیکلیٹشن کے تحت پانچ لاکھ تک کی مالیمداد فرام کی جائیں گی اور پوسٹ گریجوشن سے تعلق کرنے والے طلباؤں کو ایک لاکھ رupے تو وہیں گریجوشن سے تعلق حاصل کرنے والے طلباؤں کو پچیس ہزار رupے اور انڈین میڈر سے تعلقنے والے طلباؤں کو پندرہ ہزار روپے اور آخر میں ایسے سے تعلقنے والے طلباؤں کو دس ہزار روپے کی مالی امداد فرام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو مساجد کے امام محظم آرچرز کے پاسٹرز کو ہر ماہ دس سے بارہ ہزار روپے دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو وہ غریب مستق افراد جن کے بعد اپنے خود کا ذاتی مکان موجود نہیں ہے ان تمام مستق افراد کو امانائیٹی ڈیکلیریشن کے تحت مکان کی تعمیرات کے لئے زمین فرام کرنے کے علاوہ پانچ لاکھ روپے تک کی مالی امداد بھی فرام کی جائیں گی اس کے علاوہ دوستو کانگریس پارٹی کی جانیل سے جاری کردہ میری امانائیٹی ڈیکلیریشن کے تحت ہر اخلیت ایفورٹ کو شادیو میں اخلاجات کی سہولت کے لئے ایک لاکس آٹھ ہزار روپے کی مالی امداد بھی فرام کی جائیں گی دوستو کانگریس پارٹی کی جانے سے جاری قردہ میرا ایڈی ڈیگریشن کے تعلق سب کی کیا رہا ہے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور زاہر کریں اور مجھے تلیٹس انفرمیشن کے لیے میں چینل کے ساتھ جڑے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ